اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو ایک لیکویڈ فٹیلائزر بنانا سکھائیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس لیسن کے چھلکے ہیں یہ آپ کو اپنے کچن سے ہی مل جائیں گے اور یہ ہمارے پاس دو لیمن ہیں یہ دونوں چیزیں آپ کو اپنے کچن سے ہی مل جائیں گی یہ لیسن کے چھلکے جو ہیں ان میں برپور مقدار میں سلفر اور فائبر ہوتا ہے جو کہ آپ کے حاصل طور پر چھوٹے جو پلانٹ آپ نے سیڈلنگ کی ہوئی ہے ان میں سے جو چھوٹے پلانٹ بنے ہیں ان کے لیے یا جو بڑے پلانٹ فروٹنگ پہ آگئے ہیں ان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے اس فٹیلائزر سے پودوں میں بہت زیادہ پتے یعنی لیوز آئیں گے اور آپ کو تو معلوم ہے زیادہ لیوز ہوں تو پھول بھی زیادہ آتے ہیں اور فروٹنگ بھی خوب ہوتی ہے اور اس لیگوڈ فٹیلائزر کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے پودوں کی جڑوں میں فنگس پیدا نہیں ہوگی اور پتوں میں بھی فنگس نہیں لگے گی تو ناظرین یہ فٹیلائزر بنانے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ اپنے کچن سے یہ دونوں چیزیں لے کر آسانی کے ساتھ خود ہی لیکوڈ فٹیلائزر بنا سکتے ہیں اس میں کوئی بھی مشکل نہیں یہ ہم نے ایک لٹر پانی لیا ہے اور ایک لٹر پانی میں ہم یہ ایک لیمن کاٹ کر اس کا رس جو ہے وہ مکس کر دیں گے اس طرح سے یہ ایک پورا لیمن جو ہے اس کا رس جو ہے ہم اس جار میں ایک لٹر پانی میں مکس کر دیں گے اور کسی سٹک سے اس کو اچھی طرح حل کر لینا ہے اس کے بعد یہ لیسن کے جو اوپر والے باریک چھلکے ہیں یہ اس میں ڈال دیں گے یہ لیسن کی گھٹھی کے اوپر جو باریک بلکل باریک چھلکے ہوتے ہیں یہ وہ ہیں اندر والے نہیں اندر والا کوئی چھلکہ نہیں ڈالنا اور یہ بلکل خوشک جو چھلکے ہیں یہ والے ڈالنے ہیں نئی تو اس میں بھی بدبو آئے گی یا فنگس پیدا ہو جائے گا یہ بلکل خوشک جو ہیں یہ ڈالیں اس کے بعد اس کو سٹک کے ساتھ اچھی طرح اس میں مکس کر دیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں پانی کا رنگ جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے ابھی چند منٹ کے بعد ہی پانی کا کلر جو ہے یہ چینج ہو گیا ہے اس کو ہم ایک رات کے لیے یعنی چوبیس گھنٹے کے لیے ایسے ہی رکھ دیں گے تاکہ لیسن کے چھلکوں میں سے جتنے بھی نیوٹرنس ہیں وہ پانی میں حل ہو جائیں اور یہ دیکھیں یہ چوبیس گھنٹے کے بعد کا ریزلٹ ہے لیسن کے چھلکے نیچے بیٹھ چکے ہیں اور پانی کا کلر دیکھ لیں چھلکوں میں سے چھلکوں میں سے سارے نیوٹرنس نکل کر پانی میں حل ہو چکے ہیں یہ ایک لیٹر پانی ہے اس کو ہم دس لیٹر پانی میں مکس کر لیں گے یہ دیکھیں یہ دس لیٹر پانی ہے اس طرح سے دس لیٹر پانی میں مکس کر لیں گے یہ جو لیکویڈ لیکویڈ فائٹیلائزر ہم نے بنایا ہے یہ ایسے ہی ہم نے پودوں میں اپلائی نہیں کرنا کیونکہ یہ بہت ہی تیز ہے اس سے پودے جل جائیں گے اس لیے ایک بٹا دس کی ریشو رکھیں ایک لیٹر لیسن والا پانی ہو اور دس لیٹر سادھا پانی ہو اس طرح سے اس کو مکس کر لیں یہ بہت ہی اچھا لیکویڈ فائٹیلائزر بن گیا ہے انٹی فنگس ہے جڑوں میں فنگس نہیں آئے گا پتوں میں فنگس نہیں آئے گا اور آپ کے پلانٹس جو ہیں وہ ایک دم گرین ہو جائیں گے لیوز سے بر جائیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے تماتر کی سیڈلنگ کی تھی اس میں سے یہ پودے نکلے ہیں پلانٹ چھوٹے چھوٹے اس طرح سے ان میں ڈالنا ہے آپ نے جو جو بھی پلانٹ لگائے ہیں چھوٹے ہیں یا سیڈلنگ کے بعد جو پلانٹ نکلاتے ہیں ٹماتر کے سبز میرچ کے آپ ان سب میں یہ اپلائی کر سکتے ہیں اس لیکویڈ فائٹیلائزر سے بہت اچھی گروہ ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ میرچوں کے سبز میرچ کے پلانٹ ہم نے لگائے ہوئے ہیں سیڈلنگ کے بعد یہ پلانٹس نکلائے ہوئے ہیں ان میں بھی اس طرح سے ڈالنا ہے اور یاد رہے کہ پندرہ دن میں ایک مرتبہ آپ نے یہ پودوں کے اوپر پودوں کو دینا ہے زیادہ زیادہ نہیں دینا اور پندرہ دن سے پہلے بھی نہ ڈالیں یہ دیکھیں یہ ہمارے بینگن کے پودے ہیں یہ بھی سیڈلنگ سے پلانٹس نکلے ہوئے ہیں ان میں بھی ڈالیں گے اور یہ ہمارے شیملا مرچ کے پلانٹس ہیں ان میں بھی اپلائی کریں گے اس سے بہت ہی اچھی گروہ ہوگی اور جڑوں میں فنگس پیدا نہیں ہوگی پتوں میں فنگس نہیں آئے گی اور نئے لیوز نکلیں گے آپ کے پلانٹ جو ہیں ایک دم گرین ہو جائیں گے اور فلاورنگ اچھی ہوگی اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا تو ناظرین آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو کیسی لگی ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ